اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو حضرت جو جانتا ہے سیدنا سیدنا حضرت دعوود علیہ السلام آپ نے جو عبادت کے لئے گرفت کیا تھا اس دن آپ روتے رہ جاتے جہاں تک کہ آپ پانی کے سامنے جب بھول پڑتے چلتا پانی بھی ٹھپ جاتا تھا آپ جب بل سے پہاروں کی سامنے تصویر کی آواز آنے لگ جاتی تھی آپ پڑتے تھے دو رات کو اڑتے ہوئے پڑتے ہوئے بنجے بھی ٹھہ جاتے تھے اور فرمایا جب آپ بیان فرما تھے اضاء کا خوف بیان کرتے تھے تو کتنی مخلوق انتقال کا جاتی اس خوف کی وجہ سے جو آپ پر خوف تاری ہوا کرتا تھا اس کے لئے ہمارے اکابر اللہ حرونے والے ہمارے وقت خدا کی خوف سے اگر درنے والے اتنا در ہوتا ہے اتنے خدا کی رحمت ہوتی ہے جتنا زیادہ در ہوگا ہوتا خدا کی رحمت زیادہ ہوگی یہ کوشش یہ کیا کرو کہ اللہ کا در ہمارے جل میں پیدا ہو جائے جس کدر در ہوگا اتنی رحمت ہوگی اگر در نہیں ہوگا رحمت بھی نہیں ہوگی تو اتنا یہ پیغمبر آپ نے سن لیے یہ ہاں چاہدہ سیدہ لعبود علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا اور نوو علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا آپ روتے روتے بھی ہوش ہو جاتے تھے یہاں تھا کہ آپ کی بازہ بڑی رویہ کہتی تھی کہ میرے میں ایک ہی بیٹا ہے جو بڑی مجھے کے ساتھ آپ سے مانگا تھا کہ حضرت زیادہ محضرت سے یہ دنا لکر یہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ نے یہ لڑکا عطا فرمایا پچھلی عمر لیکن حال ان کا یہ ساکھ ہمیشہ رونے اگر ان کا کام تھا ہمیشہ روتے ہی رائے جانا ہے ان کی بھی در دیتا وہ انجل کی کوئی انتحار آپ کی وعدہ بلے پرشان رہی تھی کہیں کہ تا خوف خدا کہ ان کی قلب میں جماعت آج اس کی کوئی حد و انتحار نہیں ہے تو اللہ بریجت کے نیک بندے ایشے ہوتے ہیں تو اس وعد سے فرمایا کہ اللہ رحمت کریں یہاں یہاں رہے اس سلام پر کہ بچپن کے اندر آپ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آئے یہاں بات کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہم اس وعد سے پیدا نہیں ہوئے ہم تو پیدا ہوئے ہیں آخر کے ساتھ کے لیے اگر ہمارے سے آخر کی بات بن گئی تو سب کچھ ہو جائے گا اگر آخر تو اگری تو پھر سباہوں پر بات ہو گئے ہمیشہ شریع حراق ہو گئے اللہ ہم پر فروائے رب رکھو اللہ اللہ آمین